اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسناء فدعو ہو بہا محترم ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم آزم کی باونوی قسط کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سخاوت حسین صندرالوی حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پر چلتے ہوئے تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آج ہمیں جمعہ کے دن مغرب سے پہلے اس لیے پروگرام کرنا پڑا کہ پچھلے تین دن سے مسلسل ایام فاطمیہ کی مجالس کی وجہ سے ہم برکات اسم آزم کا پروگرام نہیں کر سکے لہٰذا ہمیں آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے اور کیونکہ ایک سفر پہ بھی جانا ہے تو لہٰذا اس پروگرام کو آج وقت سے پہلے بھی کرنا پڑا سات بجے حاضری نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ کل آٹھ بجے آپ علمہ دی ٹی وی سے لائف مجلس دیکھ سکیں گے ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ سے اور پرسو انشاءاللہ تین بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی آج کا پروگرام مغرب سے پہلے تک ہوگا تقریباً پچاس منٹ اور اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں سیون ون ایٹ سکس سیون فائیو سکس نائن ایٹ سیون پر یہ پروگرام برکات اس میں آزم کے بارے میں ہے اور ہم یہ پروگرام اس فارمیٹ سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ برکات بتاتے ہیں جو کہ دیورنگ دا ویک ہوئی ہوں ایک کال پہلے ہی لے رہتے ہیں پھر میں سلسلہ آگے بڑھاؤں گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جی سر سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا نام بھائی صحیح بتایا کریں انشاءاللہ دعا مستجاب ہوگی اور بھی عرض کر دیں گے جو بھی کال کریں وہ خود اپنا نام بتائیں فرضی ناموں سے کال نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ اس میں آزم کے برکت سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ نام فرضی ہے یا اپنا ہے ایک بچی نے بھی کال کی تھی چند دن پہلے اور پھر بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ ہاں انکل آپ صحیح پہچان گئے تھے کہ وہ کال فرضی تھی اپنے نام سے کال کریں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں نام نہ بتانا چاہیں تو بھی نہ بتائیں سلام علیکم باکر میاں کیسے ہیں خریت سے ہیں باکر نے ہمیں کال کی ہے ماشاءاللہ نیو جرسی سے ان کا تعلق ہے باکر جعفری کچھ کہنا چاہوگے باکر میاں ٹی وی پہ ہے نا ٹی وی پہ ہے ہاں کچھ پوچھنا چاہیں گے اسم اعظم دعا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ برکات اسم اعظم ہے دعاوں کے بارے میں آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی ہمشیرہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں کال بھی کر لیجئے گا بہت شکریہ باکر جعفری نے ہمیں کال کی ہے ان کا تعلق نیو جرسی سے ہے دعا کی درخواست انہوں نے بھی کی ہے میں بھی آپ سے سب ناظرین و ناظرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سیمن ون ایٹ سکس سیمن فائف سکس نائن ایٹ سیمن پر برکات اسم اعظم کا پروگرام نمبر باون اس وقت جاری ہے ایک کال اور لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ علیکم السلام جی فرمائیے سر انشاءاللہ ضرور بتائیں گے برکلین سے بھائی نے ہمیں کال کی ہے دعا کی استجابت کے لیے باوضو دعا کریں اول آخر میں درود پڑھیں اللہ کے جو پاک اسم اعظم ہیں ان کے ذریعے دعا کریں آیت القرصی پڑھیں سورہ یحسین پڑھیں سورة الفاتحہ چاروں قل آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی بہت شکریہ مہترم ناظرین و ناظرات یہ ہمارا پروگرام اس وقت جاری ہو ساری ہے باونوہ اس وقت ہمیں مانچسٹر سے ایک میسج آیا ہے کہ آج ڈاکٹر آمیر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے ٹی وی کو یہ لنک دے دیا جائے تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے پر یہ ایسا سسٹم ابھی تک ہے نہیں مادر چاہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سکائپ کی اوپر ان کو لنک دے رہے جائے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ان کو ضرور نیکسٹ ویک کوئی کوشش کریں گے کہ جمعہ کے دن ان کو ہم لنک دے سکیں بہت شکریہ انہوں نے ہمیں رابطہ کیا ہے مانچسٹر سے ڈاکٹر آمیر رزوی نے جو وہاں سے ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں سے لنک کر دیں ایک کالور رہ لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم علیکم سلام علیکم میرے بات کریم ایڈلینڈ سے جی سبھان اللہ سبھان اللہ ایسا اسم آزم تو ہے نہیں ورنہ تو شیطان جھوٹ چھوڑ جاتا ایسا اسم آزم ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے جھوٹے لوگوں کو دعا دے دیں کہ اللہ ان کو سچا بنائے زیادہ دل پہ نہ لیں ہمارے ساتھ بھی بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سچا بنائے اللہ خوش رکھتے ہیں آپ کو ہمیرہ سعید نے ہمیں لائف کال کی ہے اور انہیں بڑا اچھا ایک سوال کی آئے کہ اسم آزم بتائیں جو جھوٹوں کو چپ کر آ دے تو میرے خیال میں ابھی تک تو ایسا کوئی جھوٹوں کو چپ کر آنے والا اسم آزم دریافت نہیں ہوا ورنہ شیطان چپ کر جاتا آپ سبر کریں اللہ تعالی انشاءاللہ سبر کا میٹھا پھل آپ کو دیتا ہے ایک کال اور لے لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی علیکم اسلام جی سر کیسے ہو جناب ٹھیک ہو بھائی اگر نماز قبول نہیں ہوں دیتے دعا کر رہے ہو ادھا سب تو بہتر طریقہ اے وے کہ چار مرتبہ قل پڑو ہر نماز دے بعد اور چار مرتبہ قل اور آقا دی ذات دیتے تو انہ دی آل دیتے درود پڑو بارہ مرتبہ یا چودہ مرتبہ انشاءاللہ دعا قبول ہوئے گی اللہ تعالی خوش رکھے لیاقت صاحب برکاتہ نے تسی کال کی تھی ایک لیاقت صاحب نہیں جناکہ میں کافی لینہ انہوں نے میں بڑا ممنونہ تسی ہوت نہیں کی دے اچھا اچھا جب اللہ تعالی خوش رکھے تو آری کافی دا بے حد شکریہ سلامت یہ چار مرتبہ قل شریف ہر نماز دے بعد اور چار مرتبہ قل شریف ہر نماز کے بعد اور بارہ یا چودہ مرتبہ درود اللہ مسلح علی محمد و آل محمد انشاءاللہ دعا قبول ہوگی میری کتاب لے لیں باقی لوگوں کے لئے تو حدیعہ ہے آپ کے لئے بغیر حدیعہ کیا آپ کو دوں گا آپ کی کتاب ہے اچھا کتاب ہے بہت اچھ خدا حافظ شکریہ یہ لیاقت صاحب ہیں ان کے پاس میں کافی لینے جاتا ہوں تو یہ مجھ سے بالکل پیسے نہیں لیتے میں ان کا بڑا ممنون ہوں انہوں نے ہمیں کال کی ہے یہ سامنے ہی ہمارے سنٹر کے مسجد کے سامنے ان کا سٹور ہے تو جتنے دن میں نیو یورک میں ہوتا ہوں تو میں صبح دس ساڑھے دس وجہ کافی لینے جاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ان کی دکان پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب مجھ سے دعائیں پوچھتے ہیں بہنیں بھی بھائی بھی بوڑے بھی معذور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں بلکہ ایک معذور بھائی وہاں پر مجھے ہر اس دن ملتے ہیں جس دن میں کافی لیتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ درس قرآن میں آئیں آپ کا علاج کر دوں گا مگر وہ درس قرآن میں ابھی تک نہیں آئے اگر وہ میری بات سنیں تو درس قرآن میں آنا ہوگا مسجد میں آنا ہوگا نماز پڑھنی ہوگی اللہ رسول کو مو دکھانا ہوگا انشاءاللہ معذوروں کا علاج بھی ممکن ہے یہ لیاقت صاحب تھے جنہوں نے دعا کا طریقہ پوچھا میں نے ارز کیا ہے کہ چار مرتبہ قل پڑھیں بارہ سے چودہ مرتبہ دروت پڑھیں ہر نماز کے بعد اللہ دعاوں کو مستجاب فروائے گا ابھی پرگرام شروع ہی ہوا ہے ماشاءاللہ پانچ کالز آ گئیں اور ایک میسج آ گیا مچسٹر سے ڈاکٹر آمیر کا اور کچھ اور بھی میسجز آ رہے ہیں اس وقت میرے ایک قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سید صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ فرس ٹائم میں نے آپ کا درس قرآن نمبر دو سو چوہتر دیکھا مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا تو مجھے بہت پسند آیا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ لنک ہم آپ کو بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ ای میل میں آپ کا ہم ای میل درج کر لیں گے اور ایک بچی نے میسج بھیجا ہے کہ ایک اور بہن نے میسج بھیجا ہے ایک اور میسج آیا ہوا ہے کوئی بات نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی question کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور question کے لیے کوئی تکلفاً question نہ کریں اگر کوئی آپ کو واقعاً need ہو تو question کریں اس لیے نہ کریں کہ بھئی call زیادہ آئیں گی call کم آئے یا زیادہ آئیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الحمدللہ تو ہمارا format یہ ہوتا ہے ابھی تو خیر ہم اپنا formatی شروع نہیں کر پائے اس کے باوجود اتنی calls آ گئیں بحمدللہ ہمارا format یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اس ہفتے میں کون سی کرامات برکات ہم نے اس بیعظم کی دیکھی اور پھر ہم آپ کی calls بھی اس میں شامل کرتے ہیں البتہ یہ format ایسا ہے برکات اس بیعظم کا شروع ہوتے بھی call کریں ہم call لے لیتے ہیں ایک call اور لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آگا آپ بتایں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آگا برکات علی نے ہمیں call کی ہے برکاتے سے اللہ سلامت رکھا آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ دعا جلدی کیسے قبول ہوتی ہے تو دعا کی استجابت کے لیے جو اوقات ہیں مثلا فجر کے بعد فجر سے پہلے سہر کے وقت نمازوں کے بعد برستی بارش کے اندر کسی مومن کو خوش کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت سے اہل خانہ سے نرمی سے پیش آنے سے اگر آپ کو استاد نظر آئے بزرگ نظر آئے اس وقت اللہ کی رحمت جوبن پہ ہوتی ہے درود پڑھیں درود سے دعا کریں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے بہت شکریہ آغبر قتلی ہمیں برکلن سے کال فرمائی جزاکم اللہ خیر الجزا دعا ناظرین و ناظرات ہمارا پروگرام برکات اسم عظم جاری ہو ساری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں آج فارمٹ بیان کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیے گئے ہیں اور کالز ہی کالز آ رہی ہیں بہرحال آپ کال کر سکتے ہیں نمبر سکرین پیارا ہے سیون من ایٹ سکس سیون فائی سکس نائن ایٹ سیمن بہت سارے دوستہ باب جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے اس وقت کال کرتے ہیں اس کے لئے ہم معذرت خواہ بھی ہیں کبھی پروگرام ہمارا ارلی ہوتا ہے کبھی لیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ جلد ہم آرگنائز ہو رہے ہیں یہ تو میں اس لئے پروگرام کر رہا ہوں کہ برکات اسم عظم رہ گئے تھے کافی تو میں نے کہا باون مہ پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے جو لوگ فجر کے وقت ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کل اور پرسو بے شک ٹی وی فجر کے بعد نہ دیکھیں یعنی اس نظر سے جو درس قرآن لائیو نہیں آئے گا البتہ ریکارڈڈ آئے گا انشاءاللہ کل اور پرسو دونوں دن ٹھیک چھے بجے درس آئے گا درس قرآن ریکارڈڈ لائیو درس نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ دو ہفتے چھوٹی رہے گی میں باہر جا رہا ہوں تقاریر کے لئے مگر سنڈے کے دن تین بجے سے ٹھیک اللہ کے حکم سے قرآن پڑھایا جائے گا اور ساڑھے چھے بجے کا درس بھی ہوگا اور مجلس بھی ہے جناب فاطمہ توزہرہ سلام علیہ علیہ کی اور یہاں پر ایک لیڈیز کی بھی مجلس ہے کل ساڑھے چھے بجے اس میں بھی سلمہ رشید نے ہماری بہن نیاب سے خواتین سے شرکت کی درخواست کی ہے جس میں طیبہ بخاری صاحبہ خطاب کریں گی اور انشاءاللہ آٹھ مارچ کی مجلس میں خود یہ فقیر خطاب کرے گا ہماری لوکل ذاکرات بھی یہاں مجالس کر رہی ہیں اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے ہمارے چودری خاور علی خاوری صاحب کے ہاں بھی ایک مجلس آلریڈی آج ہی ہے ظاہرا شام میں خواتین کی پروفیسر شاہستہ زہری صاحبہ جو ہماری یہاں پر لیڈیز میں خدمت گزار ہیں ان چارج ہیں وہ خطاب فرمائیں گی اللہ کریم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور تمام ہماری بہنوں کو زندہ سلامت رکھیں اس وقت ڈاکٹر آمیر نے ہمیں پھر اپنے سٹوڈیو سے ہدایت ٹی وی سے میسج کیا ہے بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے ارز کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں وعدہ کریں کہ اگلے جمعہ کو پانچ بجے یعنی اسی ٹائم پہ اس وقت ہمارے پانچ بجے اب ساڑھے پانچ بجنے والے ہیں آپ پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پروگرام کریں گے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے ایندہ پانچ بجے یہ پروگرام نہیں ہوگا ہدایت ٹی وی پہ ایک پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ اتراب ناظرین و ناظرات آپ ملازم فرما رہے ہیں جو پروگرام ہم کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام برکات اس ویعظم نمبر باون ہے اور اس میں فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کیا موجزات ہم اسم عظم کے دیکھیں موجزہ اللہ کا ہے فیل اللہ کا ہوتا ہے دست پیغمبر یا دست امام پر آج جو موجزے ہو رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت امام زمانہ السلام اللہ علیہ کے وجودیں پاک کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے لئے معصوم کہونا ضروری ہے ہم اللہ کے پاک ناموں سے علاج کرتے ہیں اللہ کے پاک ناموں سے وظیفہ پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مسائل کو حل کر دیتا ہے آئیے ذرا آپ کو کچھ میسیجز بتا دیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کام بحمدلہ ہوئے ہیں ایک سسٹر ہے وہ ہمیشہ ہماری مجالس کو سنتی ہیں ہمارے پروگرامز کو بھی دیکھتی ہیں بلکہ یہ پروگرام بھی شاید دیکھ رہی ہوں انہوں نے ایک میسے بھیجا ہے کہ میں نے ڈاک سب آپ کو جتنے کام دیئے تھے ایک کام کے علاوہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہیں ہمارے رزق کے لیے بھی دعا کر دیں میں ان بہن کے لیے گزارش کروں گا کہ میں ہمیشہ دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہماری ان بہن کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے ایک اور بچہ ہے جس کا نام ہے عابد حسین میں نے اس بچے کو پالا تھا آلماس بیس سال پہلے شادی کروائی اس کے ماں باپ مر گئے تھے تو ماشاءاللہ آپ تو یہ بچوں مالا ہے بحمد اللہ یہ اس نے ایک میسے بھیجا ہے شکریہ کا کچھ اس کو پیسے بھیجے تھے اس کا مکان گر گیا تھا تو کچھ تھوڑے سے پیسے بھیجے تھے اس نے شکریہ ادا کیا ہے اس بہن کا بھی شکر گزار ہوں جس نے سو ڈالر دیا اور پرویز حسن کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پچاس دیا اور ایک پچاس میں نے اپنی طرف سے ڈال کے دو سو ڈالر ان کو بھیجے گئے تھے تو وہ آپ تمام حضرات کو یہ پیغام بھیج رہے ہیں اور خواتین کو کہ المہدی ٹی وی سے تعاون جاری رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے مجھ جیسے بڑے یتیموں کی کفالت ہوئی ہے اور آگے بھی مزید ہو رہی ہے ایک اور صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا کام آلموسٹ ہو گیا تھا مگر کام ہونے کے بعد ان کے ذہن میں ایک فطور آ گیا کہ جو انہوں نے منت مانی ہوئی ہے وہ منت پوری نہیں کریں گے تو عجیب اتفاق ہوا کہ وہ کام ان کا دوبارہ بگڑ گیا ہے تو وہ بیچارے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے تو وہ جرمانے کے طور پر کوئی تھوڑا سا حدیعہ بھی مجھے دے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے مگر وہ انشاءاللہ یہاں پر ایک مجلس سے حسین علیہ السلام کرائیں گے ان کا کام ہو جائے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں مانچیسٹر سے آج کال کی ہے شاہ صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا نواسہ آٹیزم کا شکار تھا وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نواسہ بہمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ان کی بیٹی اور داماد بہت خوش ہیں کہ بچہ بول رہا ہے اگر آپ کے بچے کو بھی کسی کو آٹیزم کا پرابلم ہو تو میرے پاس اس کا علاج ہے اللہ کے حکم سے ہم علاج کریں گے اور بفضل ربی آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے یہ کچھ میسیجز تھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد کچھ ای میلز بھی آئی ہیں کچھ ای میلز ایسی آئی ہیں جن میں یہ ایک ای میل ایسی آئی ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایام فاطمیہ میں کون سا اسم اعظم پڑھا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کل میں یہ ایک بچی ہے مہک اس کے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ سے متعلق ایام فاطمیہ کے جو اسم اعظم ہیں ان میں ایک دعا الحریق ہے یہ دعا میں نے اپنی کتاب توفہ درویش میں لکھی ہے اور یہ کتاب چھپ رہی ہے سو فیصد اس کی پروف ریڈنگ ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ کتاب جلد آپ کی خدمت میں معیہ ہو سکے گی اس کا حدیعہ چالیس ڈالر ہوگا اور یہ سارا حدیعہ ہم غریبوں کو بھیجتے ہیں ہم اپنے پاس نہیں رکھتے یہ کتاب اس وقت پریس میں ہے اگر آپ اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہیں تباعت میں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ میں اپنی محنت مزدوری سے تو بحمد اللہ چھپا ہی لوں گا اس میں میں نے اس دعا کو لکھا ہے دعا الحریق یہ دعا الحریق بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حض سے منصوب ہے اور میں جب بی بی زینب کے روزے پر گیا تھا شام میں تو وہاں سے ایک کتاب لائیا اور ایک کتاب میں نجف سے لائیا ان دونوں کتابوں میں یہ دعا موجود تھی میں نے دعا وہاں سے لے کر اسے میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اور اس دعا سے بڑے فوائد لوگوں کو ہوئے ہیں دعا کا نام ہے دعا الحریق اس دعا کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ گھر جلنے سے بچتا ہے گاڑی جلنے سے بچتی ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی پر یہ دعا میں نے اپنی کتاب توفہ درویش میں لکھی ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد امام علیہ بن حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے سنا کہ وہ مسجد قبہ میں تشریف لے گئے اور میں بھی ساتھ تھا یہ میں یعنی امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد علیہ بن حسین علیہ السلام مسجد قبہ میں تشریف لے گئے اور میں بھی ساتھ تھا تاکہ وہ جا کر وہاں عبادت کریں اور بزرگو انسار کی عیادت کریں اس وقت ایک شخص میرے والد کی خدمت میں آیا اور آ کر میرے والد سے کہا آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں کیونکہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تو میرے والد نے فرمایا کہ آگ نہیں لگی اور وہ شخص جو یہ خبر لیا تھا واپس چلا گیا پھر دوبارہ آیا اس وقت کچھ لوگ اور ہمارے خادم اس کے ساتھ تھے کال لے لیتے ہیں پھر دعا الحریقی ڈیٹیل میں بیان کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کیسے سر ٹھیک ہے آپ کی دعائیں ہیں جنہا اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کا پڑا ہمڈا میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ بسایا سلامت رکھے اور یہ روشنی علم کسی طرح پہتی رہے یہ ارد کروں گا جی ایسی دعا بتائیے ہیلو جی ایسی دعا بتائیے مریض کو کھانا آدم نہیں ہو رہا تو وہ کھانا کھاتے وقت تو اسے بکس پر بھوک لگے اور پورا کھانا کھاتے بہت شکریہ یہ ہمارے انور حسین سرتاج صاحب کوینز نیو یورک سے کال کر رہے ہیں قبل اس کے کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں میں آپ تمام حضرات و خواتین سے کہوں گا اگر آپ کو اپنے نام کا اسم آعظم نکلوانا ہو تو انور حسین سرتاج صاحب کا فون نمبر نوٹ کر لیں بلکہ سکرین پر ٹائپ بھی کر دیا جائے نائن ون سیون فائیو تھری نائن ٹو سیون ٹو فور اگین نائن ون سیون فائیو تھری نائن ٹو سیون ٹو فور انور حسین سرتاج یہ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ ان کو اپنا نام دے رہیں گے تو یہ آپ کو اسم آعظم نکال کے دے رہیں گے کیونکہ میں ذرا مصروف ہوتا ہوں بعض اوقات مجھے دیر لگ جاتی ہے تو اس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے تو خود امین آدمی ہے بینکار ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کریں ان کے بیٹے بھی بڑے لائک ہیں بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ ہماری بھابی صاحبہ بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی بڑی نیک ہیں بہت اہل خیر ہیں آپ تمام حضرات و خواتین ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے جو انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ بھائی انور حسین سرطحی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی مریض ہے جس کو کھانا حضم نہیں ہوتا اس کے لیے بہترین علاج اگر مریض نیو یورک میں ہے اتوار کے دن آ جائے میں جو اسمِ اعظم کا پانی رات میں دم کرتا ہوں اپنی ساری کتابوں کے اسمِ اعظم جمع کر کے اتوار کو یہاں موجود ہوگا مجلس بھی اٹینڈ کرے درس میں بھی آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو سنڈے نائٹ میں بھوک لگے گی یہیں پانی پیئے یہاں لنگر جو انشاءاللہ میرے بھائی بہنوں کی طرف سے مجلس کا تقسیم ہوگا بہترین لنگر بن رہا ہے وہ کھائے انشاءاللہ اس مریض کو بھوک لگے گی اگر وہ مریض دور ہے تو پھر اس کو ہم انشاءاللہ لیٹران بتا دیں گے کیونکہ ہم پانی بھیج نہیں سکتے بہت سارے میرے بھائی بہنوں کے مجھے میسیجز آئے ہیں ای میلز آئے ہیں ایس ایم ایس آئے ہیں وائبر پہ ویٹس اپ پہ کہ پلیز سینڈ ویٹر آف اسم آزم تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں یہاں کے ڈاکھانے والے پانی نہیں بھیجتے اس لیے آپ پانی کے لیے مجبور نہ کریں ہمارے سنٹر میں آ جائیں پانی آپ کو دیا جائے گا جو لوگ واشنگٹن وغیرہ میں رہتے ہیں وہ کل مجھے ملنے کل ڈیلیویر میں میں دوپہر میں ہوں گا ایک سے پانچ بجے تک اور واشنگٹن میں میں ہوں گا ادارہ جعفریہ میں سات سے دس بجے گیارہ بجے تک مجھ سے پانی لے سکتے ہیں بہت شکریہ بھائی انوار حسین سرطائی صاحب اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ سنڈے کو سنڈے کو آپ کی زیارت کریں بڑی بہر بھائی انشاءاللہ شکریہ سلامت رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں مہربانی یہ انوار حسین سرطائی صاحب تھے اللہ ان کی زوجہ کو شفایاب فرمائے اور ان کے بیٹے کو بھی اللہ صحت دے بہترم ناظرین و ناظرات میں نے اسم آزم کے پانی میں تو ایسی برکتیں دیکھی ہیں یقین کریں کہ ٹوٹے ہوئے گھر جڑ گئے اسم آزم کے پانی سے مریض شفایاب ہو گئے حسد کینا ختم ہو گیا دوستوں کی بے وفائیاں تا ختم ہو گئیں اسم آزم تو کمال کا برکت وارا پانی ہے اس کا کوئی حدیعہ نہیں فری ہے سندگ کو آ جائیں اسم آزم کا پانی ہمارے پاس سے لے رہے ہیں میں نبی ہوں تو آغا سجاد علی شاہ جعفری یہاں موجود ہوتے ہیں سیون ون ایٹ سکس سیون فائف سکس نائن ایٹ سیون پہ آپ کال کریں آپ کو انشاءاللہ پورا ہفتہ پانی مل پائے گا یہ دعا تھی دعا الحریق جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یہ امام جعفر سادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا اور یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں اس ہفتے ہماری ایک بہن کا بحمد اللہ ایک کام آلموسٹ 50% ہو گیا ہے باقی بھی ہو جائے گا انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ڈونیشن بھی دیا ہے ان بہن نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ شیعہ ہیں تو میں نے ان بہن سے کہا بلکل میں شیعہ مگر سنی بھائی بہنوں کا کام کرنے میں یا ان کے لیے دعا کرنے میں میرے اماموں نے منع نہیں فرمایا ہے تو وہ بہن بڑی محتقید ہو گئی ہماری بلکہ انہوں نے کل اور بھی پیسے ہمیں بھیجوا دیئے ہیں ڈونیشن اور بھی بھیجوایا ہے تو ہمارے خلاف کوئی پروپگنڈا اگر کرتا ہے تو آپ کو اس پروپگنڈے پر کان نہیں دھرنا چاہیے بلکل ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ ہیں مگر اپنے سنی بھائیوں کی خدمت بھی شیعوں کی طرح ہی کرتے ہیں سنی بہنیں بھی ہمارے لیے محترم ہیں شیعہ بہنیں بھی ہمارے لیے محترم ہیں بلکہ میں تو کرسچنز کی خدمت کر رہا ہوں ابھی ایک کرسچن آئی تھی انڈیا کی اسے جن تھا بحمد اللہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں جن اس کا ختم ہو گیا جن چلا گیا ہے حدیعہ بھی دے کر گئی ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے سکھوں کے بھی کام ہوئے بہت کام سکھوں کے بھی کی ہیں یہودیوں کے بھی کام کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کام سب کے کر رہے ہیں اب ذرا یہ سن لیجئے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ آگ نہیں لگی وہ خادم واپس چلا گیا پھر اور لوگوں کو لے کر آیا تو جب اور لوگ بھی ساتھ آئے اور انہوں نے بھی گواہی دی کہ گھر جل رہا ہے تو میرے والد نے فرمایا ایسا نہیں ہے خدا کی قسم میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے میں اپنے خدا پر تم سے زیادہ اعتماد رکھتا ہوں پھر معلوم ہوا کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہے مگر ہمارا گھر محفوظ ہے اس کے بعد میں نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے والد امام زین العابدین کا قصہ کیا تھا تو میرے والد نے فرمایا امام جاور صادق کہہ رہے ہیں اے بیٹے یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے وراست میں پایا ہے اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں اور جو کچھ اس دنیا سے مال جواہر املاک وغیرہ ہے اور اس سے جو لوگوں کو ملا ہوا ہے جنگ کرنے والا اسلاح وغیرہ اس سے ہے اور یہ وہ راز ہے جسے جبریل رسول خدا پر لے کر نازل ہوئے تھے انہوں نے علی کو تعلیم دی اور رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ تزارہ نے اسے وراست میں پایا اور ہم نے اسے حاصل کیا اور یہ وہ دعا کامل ہے کہ جسے جو شخص بھی اپنے کسی بھی کام کے لیے روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو خدا ایک ہزار فرشتے کو اس کی حفاظت پر معمور فرما دیتا ہے اور اسے اس کی جان اس کے اہل اس کی زوجہ اولاد اور اہل خانہ مال گھر وغیرہ آگ میں جلنے سے پانی میں غرق ہونے سے ہلاک ہونے سے دیوار کے نیچے دبنے سے زمین میں دھز جانے سے پتھراؤ وغیرہ سے شر شیطان اور سلطان سے صاحبان شر سے اللہ کے وہ فرشتے اس بندے کو اور اس کے تمام گھر والوں کو محفوظ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی انعیت ہے اللہ کی باونوے پروگرام میں اسم آزم کہ آج آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ پیش کر دیا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا خلوص اور یقین کامل سے پڑے گا تو خدا اسے ایک سو صدیق کا ثواب دے گا مر جائے تو جنت میں جائے گا امام جعفر سادق کہتے ہیں میرے بابا نے کہا بیٹے اس دعا کو حفظ رکھو سبحان اللہ جو اس دعا کو پڑے گا اگر وہ اللہ سے سوال نہ بھی کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی لیجئے آپ نے مانگا ہی نہیں اللہ دے دے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دعا بہن آپ بتائیں جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی ایک روایت آج ہے پندرہ جماعت الاول کو میں آپ کو بھی بہن عبد حسین آپ کے گھر والوں کو بھی میاں صاحب بھی تمام بھائی بینوں کو تمام ناظرین ناظرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن ناظرات بھائی 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 جو بھائی 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 تکبیر زندگی کی آخری نماز تحجد بھی پڑھی نماز فجر بھی پڑھی زائر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے لیٹ کے پڑھی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی کی آخری نمازوں کے کلپس آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے کوئی بندہ سہارا دیتا ہے گلوکوز لگا ہوا ہے مگر سید باوجود اس کے بھی جب تک اٹھ کے نماز پڑھ سکا اٹھ کے نماز پڑھتا رہا امام حسین علیہ السلام نے ہزار سے زیادہ زخموں کے باوجود زہر کی نماز با جماعت پڑھائی اور اسر کی جماعت بھی خود پڑھی امام حسین سے زیادہ بیمار کون ہوں گے جن کو آلم ہزاروں زخم لگ چکے تھے اسر کی نماز کے وقت مگر آپ نے نماز ترک نہ کی ہماری بہن بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے بی بی زینب نے تو نماز تحجد ناکہ اور اونٹوں کی پشت پہ قضا نہ فرمائی اور زندانوں کے اندر مجبوریوں کے باوجود بی بی زینب نے نماز تحجد قضا نہ کی آپ تو ہمیشہ سنتے ہیں بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی امام سجاد علیہ السلام نے کہا تب خوبی ہممہ کھڑے ہو کر نماز تحجد پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بی بی نے کہا تھا بھتیجے مجھے جو کھانا ملتا ہے دربار یزید سے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کے یتیم بھوکے رہ جاتے ہیں تو میں اپنا کھانا کیونکہ بچوں کو دے دیتی ہوں تھوڑے میں بھی بیماری میں بھی نماز پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ملک حسین صاحب اور خیریت سے آپ واپس آئیں ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے بہن عبدہ حسین نے جو کہا میں بڑا شکر گزاروں انہوں نے خطبہ جمعہ سنا خطبہ جمعہ میں میں ظاہر کسی دشمن کی تو بات نہیں کی میرے بھائی ہیں میری بہنیں بچارے جو پرابوگنڈا کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں بھائی 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 بھی برطن بھی ٹکر آ جاتے ہیں میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پرابوگنڈے کرتے رہیں تاکہ میرے درجات بڑھتے رہیں کوئی ایسی بات نہیں میری بہن نے جو ویل وشنگ کی ہے میں بہت شکر گزار ہوں مگر یہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں کوئی غیر نہیں ہے اللہ کے فضل وکرم سے ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بات نہیں پرابوگنڈوں سے نہ میں پہلے ڈراؤں اور پھر ڈرنے والا ہوں اللہ کے فضل وکرم سے قرآن مجید یہاں موجود ہے میں اللہ کی ذات کو حضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں محمد وآل محمد کو حضر ناظر سمجھ کے وَلَّا بِاللَّه سُمَّت اللَّه شرِق قسم کھا کے میں آج تک سن پندرہ دسمبر انیس سو نوے سے لے کے آج تک کسی بھی اللہ رسول یا امام کے پیسے کو نہیں کھایا کسی مومن کے پیسے کو نہیں کھایا ویسے پرابوگنڈا کرنے والے تو حضور کو بھی کہتے تھے وہ پیسے کھاتے ہیں مولا علی سے بھی کہا تھا وہ پیسے کھاتے ہیں کوئی درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے ہمارے بھائی بہنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور نرمی پیدا کرے گا اور نرمی آ رہی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہو رہا ہے کچھ میں نے کما کر الحمدللہ اور کچھ بھائی بہنوں کے تعاون سے قرضہ اتار رہا ہے کچھ اور بھی اتار رہا ہوں انشاءاللہ مارچ میں باقی ماندہ قرضہ ارادہ ہے یکم اپریل تک قرضہ باقی نہ ہو تھوڑا سا بہائنڈ ہو گیا ارادہ تھا یکم مارچ تک مگر ویدر کی سردی کی وجہ سے ذرا میں بھی تھنڈا ہو گیا ہوں انشاءاللہ محنت مزدوری کروں گا اور یہ قرضہ بھی اتاروں گا اور بھائی بہنوں کا شکر گزاروں جو تعامل کر رہے ہیں اس بلد کفر الہاد میں ماشاءاللہ لوگوں کا جمعہ پڑھنا بہنوں کا مجال اس میں آنا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے شیطان تو کمی نہ کوشش کرے گا کبھی مولانا کے خلاف پرابونڈا کروائے گا کبھی مومنین مومنات کے خلاف تاکہ آپ اس میں یہ لڑتے بڑھتے رہیں جھگڑا کرتے رہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں کہہ رہا تھا وہ ساب آگئے ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں جن کو دو دن جن نے ہاتھ و ہاتھ لیا ہے مگر بہمدلہ وہ جن اب دفعہ دور ہو چکا ہے کسی کو بھی کوئی جن ہو تو میں اسے دفعہ دور کر دوں گا بہت بہت شکریہ اگر آپ کال کرنا چاہیں سیمن من ایٹ سکس سیمن فائی سکس نائن ایٹ سیمن پہ کال کر لیں اب تک ماشاءاللہ آلموسٹ ہمیں آٹھ کالز آگئیں بلکہ نو کالز آگئیں دس کالز آگئیں اب تک دس کالز ہمیں آ چکی ہیں الحمدللہ حالکہ زیادہ وقت نہیں گزرا اور زیادہ دیر اور ہم آپ کے خدمت میں نہیں رہ پائیں گے بس سمجھ لیجیے بارہ منٹ اور ہم آپ کی خدمت میں ہیں ان بارہ منٹ میں کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں آج باونوے پرورام میں برکات اسم اعظم کہ جس چیز کا دعا الحریق ہے دعا الحریق یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے اور وراستن بی بی پاک تک پہنچی بی بی فاطمہ تزارہ علیہ السلام تک اور پھر ان کے ذریعے اہل بیت تک اور اہل بیت اسمت و طہرت کے ذریعے پھر ہم تک یہ دعا پہنچی ہے الحمدللہ یہ دعا اسم آزم ہے دعا الحریق آپ حضرات و خواتین یہ بھی ذہن میں رکھیں پانچ سو چوراسی صفحے پر جن کے پاس کتاب ہے میری وہ صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی معاف کرنا دعا حریق دیکھ سکتے ہیں یہ دعا اتنی لمبی بھی نہیں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آئی ذرا اور ڈیٹیل سے بتایا ہے سبہ سات صفحے کی دعا ہے اتنی زیادہ لمبی دعا نہیں ہے یہ کتاب آپ منگوالی جیگا جلد یہ چھپ کے آنے والی ہے جن مومنین مومنات نے جن بھائی بہنوں نے آٹھ مارچ کی مجلس فاطمیہ سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ کی مجلس کے لئے تعاون کیا ہے یا جو عشر فاطمیہ کی مجالس علمائدی ٹی وی پہ ہوئیں یا ہوں گی یا انہوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں آپ اپنے گھر والوں سے کہیے وہ پروگرام دیکھیں اور سوال کریں بہت سارے بھائی بہنوں کے مسائل بحمد اللہ حل ہو گئے اور مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہے کہ شیعہ کے ساتھ اہل سنت بھی کالز کر رہے ہیں اور الحمدلہ ان کے کام بھی ہو رہے ہیں اسی سے وہ کشتی آل محمد پر سوار ہوتے ہیں ہم بلا تفریق مذہب سب کی خدمت کرتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے آج کے اس پروگرام میں ایک شکایت بھی مجھے موصول ہوئی ہے وہ میں شکایت ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں ماں نے شکایت بھیجی ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے سلام نہیں کرتے باپ نے شکایت بھیجی ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے خیریت نہیں پوچھتے باپ نے شکایت بھیجی ہے کہ میں عرصہ چھے مہینے سے اکیلا ہوں میرے کمرے میں کوئی آتا نہیں ماں نے شکایت بھیجی ہے کہ مجھے بیٹیاں کھانا بنا کے نہیں دیتی ہیں بہت بری بات ہے میں بیٹیوں کو بیٹوں کو تلقین کروں گا کہ آپ رزق کے راستے نہ رو کیے حج بیت اللہ سے محروم نہ ہو ماں باپ کی طرف ایک نگاہ کرنا حج کا ثواب رکھتا ہے اور المہدی ٹی وی انشاءاللہ آپ کے گھر تک دین پہنچائے گا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے لسانی تاثب کی وجہ سے یا مذہبی تاثب کی وجہ سے ہمیں تنگ کیا ہے یا عذیت کیا ہے یا وہ اپنے اداروں میں ہمیں نہیں پڑھنے دیتے وہ گھبرائے نہیں انشاءاللہ المہدی ٹی وی گھر گھر میں محمد و آل محمد کا پیغام پہنچائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجلس میں میکسیمم کتنے لوگ آ جائیں گے پانچ سو لوگ آ جائیں گے سات سو لوگ آ جائیں گے المہدی ٹی وی کا ایک پروگرام صرف آسٹریلیا میں بارہ ہزار لوگ دیکھتے ہیں بارہ ہزار لوگ صرف آسٹریلیا میں المہدی ٹی وی کا لائک پروگرام دیکھتے ہیں امریکہ کینڈا یورپ پاکستان دبائی گلف وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیجے الحمدللہ رب العالمین المہدی ٹی وی کی یہ کاروان تحریک دینداری کا اور خدمت مذہب محمد و آل محمد کا اور اسم عظم کی پروموشن کا جاری و ساری رہے گا ایک بچی نے دعا کی ہے میری بیٹی کے لئے دعا کریں دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو بیوی پاک کے صدقے میں امام ذنب اللہ علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل و آجل عطا فرمائے ایک اور بچی نے ہمیں میسیج بھیجا ہے اسی دوران یہ بچی کہتی ہے this is ہور نعیم i want to thank you for praying for me and my family ہمیشہ میں ہور نعیم کے لئے دعا کرتا ہوں آج کل یہ بچی کچھ call نہیں کر رہی معلوم نہیں مصروف ہے مگر میسیج ابھی ابھی آیا ہے by drinking اس میں اس میں آزم water i am getting better and i am getting i am gaining will power to stand on my feet without any help الحمدللہ اس میں آزم کا پانی یہ بچی daily پیتی ہے آپ بھی اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں جیسے ابھی بہن عبدہ حسین نے کہا اگر آپ کا میرے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہو تو آپ آغاز سجاد سے پانی لے لیجئے کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ آپ کو پانی فائدہ دے گا ہمیں خوشی ہوگی کہ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے بچے بھی ٹھیک ہوں اور وہ بھی ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے برکات اس میں آزم کا باونوہ پروگرام آخری مرحلے میں ہے ایک شکایت بھی میں یہاں کرنا چاہتا ہوں تو ذرا سن لیجئے بہت سارے ایسے بھائی بہن ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آزم سے فائدہ ہوا کتاب لے گئے فائدہ ہوا پانی لے گئے فائدہ ہوا ہم سے وظیفہ کروایا فائدہ ہوا یتیم و بے وگان سے کرایا فائدہ ہوا مگر وہ ایسے غائب ہو گئے جیسے گدے کے سر سے سین غائب ہوتا ہے یہ نہ کیجئے مسجد میں آئیے مساجد میں جائیے اللہ رسول کا خیارہ کیے اہل بیت کا خیارہ کیے قرآن پڑھئے نماز پڑھئے ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو واپس آنا پڑے یہ میں شکایت کر رہا ہوں مجھے ایک صاحب نے کہا تھا میں ہارٹ کا بیمار ہوں میرے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اگر ہسپتال میں میں گیا تھا منہیٹن میں اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر بغیر سرجری کے میری آرٹریز کھل جائیں تو میں ہمیشہ مسجد کی خدمت کروں گا اس دن سے لے کے آج تک نہیں ہے کہ خود نہیں آیا اس بات کو آٹھ سال ہو گئے ہیں بیٹا جو آتا تھا ہماری صفحہ بغیرہ لگاتا تھا جمعہ کی نماز میں ہوں بیٹے کو بھی برگل آ کے لے گیا ایسی حرکتیں نہ کریں یہ بہت بری بات ہے بچوں کو نہ روکے اللہ کے گھروں سے اور نماز بغیرہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جاب نہیں تھے جاب دلوائے انہوں نے آنا چھوڑ دیا جن کے امیگریشن نہیں تھے ان کو امیگریشن دلوائے انہوں نے آنا چھوڑ دیا جو جیلوں میں گل سڑ رہے تھے ان کو رہا کروایا وظیفہ دعا سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا مسجد میں آئیے امام بھرگاہوں میں آئیے مجالس میں آئیے دروس میں آئیے تاکہ یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے ایسے لگتا ہے کہ بچیوں کے میسیجز مقابلے میں آ رہے ہیں چھوڑی چھوڑی بچیاں ہیں وہ میسیج بھیج رہی ہے کہ میں بھی واج کر رہی ہوں میں بھی اسم عاظم کے پانی سے ٹھیک ہوئی ہوں آپ میں لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں اللہ سلامت رکھے میں ان بچیوں کا بی بیوں کا بھائیوں کا بہنوں کا شکر گزار ہوں جو پروگرام ختم ہوتے ہی اس پروگرام کو پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ فوراں پروگرام کو ڈال دیا کریں تاکہ فوراں دنیا بھر میں یہ پروگرام عام ہو جائے کیونکہ آج سفر درپیش ہے لہٰذا اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کا موقع نہیں مل سکے گا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں مجھ فقیر کو بھی یاد رکھیے گا برکات اسم عاظم کا حدف اللہ کے پاک ناموں کی پرموشن ہے قرآن و حدیث قرآن و اہل بیت کی پرموشن ہے حضور پاک اور ان کے خاندان کی پرموشن ہے اپنی پرموشن خدا شاہد ہے نہ کبھی خواہش رہی ہے نہ اپنی پرموشن مطلوب اور مقصود ہے اپنا بہت خیارہ کیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات سنڈے کے دن تین بجے شام کو ہوگی پی ایم مدرست القرآن میں کل آٹھ بجے آپ لائیو میری میلیس واج کرنا نہ بھولئے گا جو ادارہ جعفریہ سے آئے گی اور پرسو تین سے لے کر نو بجے تک چھ گھنٹے المادی ٹی وی پہ ہم رہیں گے میلیس بھی ہے اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے جنہوں نے آج ہمیں کالز کی تھی صحت کے لیے جمعہ میں جو تشریف لائے تھے جن کے بچے مدرست القرآن میں آتے ہیں جن کے بچے المادی سنڈے سکول میں آتے ہیں جن کے بچے اپنے اپنی مساجد میں سکورز میں جاتے ہیں جو نمازی ہیں مسجدوں کے جو امام بارگاہوں کے متولی ہیں خدمت گزار زاکرین نوحہ خان ماتم کرنے والے تمام مومنین مومنات شیعہ سنی بھائی بہنوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویک ریگولر پروریمز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ٹیوزے سے پھر آن لائن ہو جائیں گے ساتھ سے نو بجے دیکھنا نہ بھولیے گا سیٹرڈے کو مولانا وسیم عباس کا پروریم اور باقی میرے پروریم اور کچھ اور لوگوں کے بھی انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ